مستقبل سمجھا کس کو ہے پنتالیس سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری یہ ایورج زندگی نکالی ہے کسی کہ ساٹھ سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایورج کہتے ہیں پنتالیس سال یہاں زندگی ہے اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے آٹھ گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو پنتالیس سال زندگی میں سے پندرہ سال نکل گئے ہیں باقی تیس سال رہ گئے زندگی کے اس میں بھی آٹھ سال بچپن کے نکال لو وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے سولہ سال بچتے ہیں ٹوٹل گرہ پنتالیس سال ایورج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ سولہ سال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو یہ بھی ہر آدھ گھنٹے کے بعد پانچ منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں تو پندرہ سال سولہ سال ٹوٹل زندگی ہے اس کو مستقبل سمجھ جاتا ہے اصل مستقبل کون سا ہے اللہمہ ان الائش ایش الاخرہ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جدو جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کیتی میرے حضور نے فرمایا تو پھر مستقبل کا تصوری بدل جاتا ہے دیکھئے اس دس پندرہ سالوں کو بیس سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لئے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوموں فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے کتنی محنت کرتا ہے جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نہیں شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا تو اس نے خوشیاں چھوڑ دی عیدیں چھوڑ دی گھر سے دور رہا کیوں جی میرا مستقبل زبر جائے اپنے کیریئر کو بنانے کے لئے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لئے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کی ہے اور مستقبل کتنا ہے اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا ہے اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہی لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لئے نمازیں بھی نہیں ہوں گے روزے بھی نہیں ہوں گے پھر ٹینشن فری زندگی ہے بالکم فیہا ما تشتہی یا انفسوں کو جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہشی ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں جو عارضو کرے گا ابھی عارضو خانائیں ذہن میں ہوگی ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی بالخصوص طلابہ کو دین سیکھنے والوں کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک فقی ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے ایک ہزار عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تحجت گزار کو تحجت سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا تو بعض کار جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طالبہ کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا دینی طالبہ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں میں تو اپنے طالبہ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں نے دین پڑھا ہے میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں تو مطمئن ہوں اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے تو دین پڑھو دین میں خیر ہی خیر ہے دین میں بلائی ہی بلائی ہے